عزباللہ عمر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسرائیلی انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلامی مضاہمتی تحریک حماس نے غزہ کی پٹی کی سارت پر زیر زمین سرنگوں کا ایک وسیع جال بچھا رکھا ہے حماس ان سرنگوں کی خدائی کے لئے سالانہ ایک سو چالیس ملین ڈالر کی خطیر رقم خرچ کرتی ہے ان سرنگوں کی خدائی اور مکمل تیاری کے لئے بارہ آزار فلسطینی مزدور کام کرتے ہیں اور ایک سرنگ پر کام سے کام ایک لاکھ ڈالر خرچ ہوتے ہیں اسرائیلی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ فلسطینی جنگ جو غزہ کی پٹی کی سارت پر کھو دی گی زیر زمین سرنگوں کے راستے سے جزیرہ نمہ سینہ سے اسلا گولہ بارود خام حالت میں دمہ کا خیز مواد غزہ سمگل کرتے رہے ہیں اور غزہ منتقل کیے جانے کے بعد یہ بارودی مواد کو خان یونس اور دیر البلاہ کے مقامات پر اسکری تربتی مراکت میں لے جائے تاتا رہا ہے جائے سے دیسی اتھیار تیار کیا جاتے ہیں یہ مراکت براہ راست ہماز کی نگرانی میں کام کرتے ہیں فلسطینی علاقے غزہ کی پٹی پر کھو دی گئی ہے سرنگی اسرائیل کے لیے درد سر بن چکی ہے مگر فلسطینیوں نے یہ گور سیکھا کہاں سے تو فلسطینی سیکیورٹی امور کے تجزہ نگار خالد اکاشا نے الاریبیا ڈارٹ نیٹ سے اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا سرنگیں کھو دنے کے تصور ویتنامیوں سے حاصل کیا ہے ویتنام پر امریکی حملے کے دوران مقامی آبادی نے کوچی کے نام سے سرنگیں کھو دنا شروع کی تھی کیونکہ وہاں بھی ایک ایسی جنگ انیس سو ساٹھ اور ستر کی دیائی میں لڑی گئی تھی دوستے ہوا یہ تھا کہ ساؤتھ ویتنام میں امریکی مدد سے ایک طاقتور حکومت قائم تھی جسے امریکہ اور اس کے مغربی تحادی یہاں تک کہ اسٹریلیا کی بھی فوجی اور مالی مدد حاصل تھی جبکہ اس کے مقابلے میں نارتھ ویتنام کی فوجی لیات سے بازہر کمزور کمیونسٹ حکومت تھی جسے سویت روس اور چین کی کچھ مدد تو حاصل تھی لیکن یہ بہت کمزور مدد تھی امریکی فوج ساؤتھ ویتنام میں موجود تھے اور نارتھ ویتنامیوں کے خلاف لڑ رہے تھے کیونکہ نارتھ ویتنام والے ساؤتھ ویتنام کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس پورے علاقے کو ایک ملک کے نام سے بحال کرنا چاہتا تھا جبکہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ ساؤتھ ویتنام کا دفاع کیا جائے اور اسے قائم رکھا جائے تو یہ وہاں پر ایک تنازع جاری تھا نارتھ ویتنام کے لیڈر ہوچی من نے جان لیا تھا کہ وہ اتنی بڑی عالمی طاقت سے کھلے میدان میں نہیں لڑ سکتے ان کے پاس نہ تو ویسے اتھیار ہیں نہ ہی تیارے ہیلیکپٹرز اور نہ ہی ٹینکس اتنی تعداد میں ہیں کہ وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ کر سکیں تو انہوں نے کیا کیا کہ زمین پر مقابلہ کرنے کے بجائے زمین کے نیچے چلے گئے انہوں نے کئی سو کلومیٹر لمبی ملی ہوئی سرنگیں بنا لیں ویسے تو یہ سرنگیں انہوں نے امریکیوں سے پہلے فرانس کے خلاف جنگ کے دوران بنائی ہوئی تھیں لیکن اب امریکہ کے خلاف یہ انہیں نیکسٹ لیور پر لے گئے سرنگوں کو موڈرن بھی کیا گیا اور دسیوں کلومیٹر تک مزید پھیلا بھی دیا گیا خاص طور پر یہ ساؤت ویٹرام کے شہر سائگون جسے اب ہوچی من کہتے ہیں اس کے نیچے ایک انڈر گیرونڈ سرنگوں کا پورا شہر تھا اس میں اسپطال تھے گودام تھے آرام کی جگہ تھی منی سینماز تھے اور جگہ جگہ وہ بھی ٹریپس تھے ہتھیار بنانے کی چھوٹی چھوٹی فیکٹرہ تھی روشنی کا بندوبستہ اور وینٹیلیشن کے بھی کئی چھوٹے چھوٹے راستے تھے یہ انڈر گیرونڈ سرنگیں امریکیوں اور ان کی اتحادی ساؤت ویٹرامیوں کے لئے سب سے بڑا دارد سارت تھیں کیونکہ یہ سرنگیں زیادہ تر ویٹرام کے کھلے جنگلوں میں کھلتی تھیں اور کچھ تو ایسی تھی کہ ان کے پہنچنے کے لئے جیلوں کے اندر سے تیر کر جانا پڑتا تھا چاند انچ کی ایک جاڑی جو دور سے نظر آ رہی ہوتی تھی یہ ان کی اوپنیں گھوتی تھی اور بعض درختوں کی جڑوں میں کھلتی تھی اور بعض قریبی دیہات میں جانوروں کی باڑوں میں کھلتی تھی اب ہوتا یہ تھا کہ کسی بھی وقت جب امریکی یا ان کے اتحادی ساؤت ویٹرامی فورس گرزا رہی ہوتی تھی تو اچانک کسی جگہ سے ایک کمیونس گوریلا کلاشن کو اس کے ساتھ نکلتا تھا امریکی فوجوں پر فائرنگ کرتا تھا اور پھر چلاوے ایک طرح غائب ہو جاتا تھا بچ رہنے والے فوجی اسے تلاش کا نکل رپکتے تو انہیں کافی تلاش پر ایک چاند انچ کا فٹ ڈیڑھ فٹ چوڑائی والا ایک سراخ ملتا تھا جسے ایک دھان پانچ سا کمزور سا شخصین اندر جا سکتا تھا جبکہ امریکن اکثر ڈیل ڈول والے اور ویتنامیوں سے کافی لمبے چوڑے ہوتے تھے تو امریکی ان سرنگیوں کے اندر نہیں جا سکتے تھے پھر وہ اس میں فائرنگ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ سیدھی سرنگ نہیں ہوتی تھی دو تین فٹ نیچے جا کر یا ایک طرف یا دو طرف میں اور بعض اقاد دھوکہ دینے کے لئے کئی اطراف میں مرچے تھی یعنی گولی سیدھی چاند فٹ نیچے زمین سے ہی ٹکراتی تھی وہ کسی کو لگتی نہیں تھی چنانچہ جو کوئی بھی اس ٹرنل میں چھپا ہوتا اس کا پیچھا کرنے کے لئے ہر صورت میں اس تانگ سی قبر نمک کھائی میں جانا لازم ٹھہرتا تھا تو امریکی سوچتے تھے کہ چلو اس میں دو تین بم پھیکتے ہیں کہ جو بھی جہاں بھی ہوگا مارا جائے گا اور سرنگ تباہ ہو جائے گی لیکن یہ فارمولا بھی کام نہیں آیا ایک تو سرنگ اتنی گہری تھی کہ بم اسے تباہ نہیں کر سکتے تھے پتھر یا لوہے کو مضبوط چھٹے چھٹے دروازے لگائے تھے جو بم کا اثر آگے تک نہیں پھیلنے دیتے تھے تو امریکیوں نے سوچا کہ سرنگوں میں موجود ویتنامی گوریلوں کو مارنے کا بہترین طریقہ سرنگوں میں گیس چھوڑنا ہو سکتا ہے تاکہ جو بھی اندر ہے وہ دم گھٹنے سے یا ظاہر سے مار جائے لیکن یہ کیمیکل ویپن فارمولا بھی زیادہ کام نہیں آیا کیونکہ ویتنامی گوریلوں نے جال دی اس کا طور یوں نکالا کہ انہوں نے انڈر گرانڈ سرنگوں کے حصے بنانے شروع کر دیا تو جیسے ہی ویتنامی گوریلے سرنگوں کے نیٹورک میں جاتے وہ پہلا مور مورتے ہی سرنگوں کا راستہ بند کر دیتے جیسے یہ ہوتا کہ گیس اندر قریب کی دوسری سرنگوں سے بہر نکلنے لگتی سو یہ گیس کا فارمولا بھی امریکیوں کے خاص کامیاب نہیں ہوا اور کچھ ہلاکتوں سے زیادہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا دوستو ویتنامی گوریلوں کا بہترین اتھیار یہ سرنگیں تھیں کیونکہ وہ سارا دن انڈر گرانڈ سرنگوں میں آرام کرتے تھے اور رات کو خفیہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بہر نکل پڑتے پورے جنگل میں اور راستوں میں بوبی ٹریپس بچھاتے یعنی ایسے ٹریپس کے جن پر پاؤں آتے ہی امریکیوں کی گارڈیاں اور کافلے اڑ جائیں یہ ٹریپس بچھا کر وہ صبح ہونے سے پہلے ہی انڈر گرانڈ سرنگوں میں واپس چلے جاتے تھے اور اپنی ضرورت کا سمان بھی ساتھ لے آتے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ دن کے وقت بھی امریکی کافلہ گزر رہا ہوتا تو ایک ویت گوریلا اچانک کسی جگہ سے زہر ہو کر انٹر فائر کھول دیتا یوں چاند ایک امریکی اور ان کے مقامی تعدی مارے جاتے پھر وہ ویتنامی گوریلا بھاگتا ہوا ایک طرف نکلتا اور امریکی فورسے اس کے پیچھے بھاگتی وہ چاند میٹر دور خفیہ سرنگ کے دروازے میں لموں میں کود جاتا اس کی تو روز کی پریکٹس تھی لیکن امریکی فورسے جب اس سرنگ کے قریب اس دروازے بھی کھوچ چکے ہوتے تو کئی اطراف سے یہ گوریلا فائرنگ کرتے اور چاند سیکنڈ کے حملے کے بعد پھر نیچے ٹیڑی میڑی سرنگوں میں گم ہو جاتا ایسی سرنگیں اکثر ڈیڈ ڈینڈ پر ختم ہوتی تھیں کیونکہ اندر جہاں سے اس کا لنک کسی بڑی سرنگ سے جڑا ہوتا اسے داخل ہونے کے بعد بند کر دیا جاتا تھا یعنی سائیگان شہر کے نیچے ایک پورا بھانگی شہر تھا یہ الگ بات ہے کہ اس شہر کے اپنے مسائل بھی تھے جیسا کہ یہاں گھٹن اور سیلن بہت تھی کئی جگہ سے سرنگ خودتے ہوئے ویتنامی گوریلا دب کر مارے جاتے تھے وہاں پر سام بھی بہت تھے بچوں کے ڈنگ اور جیلد کی بیماریاں بھی بہت متاثر کرتی تھیں لیکن گوریلا اتھیار میں سرنگوں سے اچھا اتھیار کوئی دوسرا نہیں تھا یہ گوریلا ٹیکنیک امریکیوں کو اتنی مہنگی پڑی کہ ان کے ٹینکس اور فائٹر جہاز کبھی بھی نہیں کر پا رہے سو امریکہ کو ان سرنگوں کو تباہ کرنے کے لئے باقاعدہ دبلے پتلے انجینئرز ہائر کرنا پڑے لیکن اس خطرناک ترین کام کے لئے امریکی فورسز میں سے کوئی بھی بڑھتی پر تیار نہیں ہوتا تھا سو امریکہ نے یہ کیا کہ اپنے ہی سپائیوں میں سے ولنٹیئرز کو تلاش کرنا شروع کر دیا اسٹریلیا سمیت امریکی فوجیوں میں سے کچھ دان پان سے چھوٹے قادر دبلی جسامت کے لوگ تنگوں تاریخ سرنگوں میں ویتنامی گوریلا سے لڑنے کے لئے تیار ہونے لگے یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کو کمزور ہونے کا تانہ دیا جاتا تھا دراصل انہوں نے اصل محنوں میں بدبودار گوریلا انداز میں لڑنا نہیں ہوتا تھا انہوں نے رنگتے ہوئے صرف سرنگوں میں جانا ہوتا تھا اور وہاں موجود اصلے اور کھانے پینک سامان کو تباہ کر کے واپس آنا ہوتا تھا اگر انہیں بوبی ٹریک ہیں تو انہیں ڈیسمنٹل کرنا ہوتا تھا یہ لوگ جوان تانگوں تاریخ گھٹی ہوئی قبروں میں رنگنے کو تیار ہوتے تھے سرنگوں کا چوہے کہلانے والے یہ لوگ دین کے وقت امریکی فورسز کے ساتھ اس طرح سرنگ میں اترتے تھے کہ ایک ہاتھ میں ٹاچ ہوتی تھی اور دوسرے میں پسٹل یہ رنگتے ہوئے چاند جب اندر جاتے تو انہیں پتا چلتا کہ ویتنامی نے گوریلاز نے وہاں بھی بوبی ٹریکس لگائے ہیں یہاں نیچے اترتے ہی جیسے وہ سرنگ کے اندر کسی بھی سمیت مڑتے تو وہ نہیں جانتے تھے کہ کہاں سے مٹی نرم ہے اور کہاں سخت ذرا سا دباؤ پڑھنے پر وہ ایک موت کے گڑے میں گر گئے ہیں دوستو ایسا گڑا کے جس میں نوکیلی لکڑیاں اور کیلوں کا بسترہ انہیں گھائل کر دیتا پھر انہیں سرنگوں میں کسی جگہ پر کوئی ویتنامی گوریلاز چھپا ہوتا تھا جو کسی ایسے ہی سرنگ جیسے چوہے کا انتظار کارا ہوتا تھا اور اس کی ایک گولی سے اس کے سرنگ کے چوہے کے لئے کافی ہوتی تھی پھر یہ بھی ہوتا کہ ویتنام چونکہ ایک سمندری پٹی کے سیلنز زدہ زمین تھی تو وہاں سامپ بچو اور زہریلے کیڑے مکوڑے عام تھے ویتنامی جنگ جو ایسے ٹیفز بچھا رکھے تھے جن میں ان امریکیوں کا ساریہ ہاتھ یا ٹارچ جیسی کسی خاص جگہ سے ٹکراتی تو لکڑی کا ایک کور ہٹ جاتا تھا اور اس کے اوپر سے سامپ یا کافی سارے زہریلے بچو اس پر گر جاتے تھے وہ چیختہ چلاتا تھا لیکن جب تک کوئی اس کی مدد کو آتا وہ جان ہاتھ چکا ہوتا تھا پھر اس کی باڈی کو باہر نکالنا بھی ایک بہت اپر مسئلہ بان جاتا تھا اب امریکیوں نے یہ کیا کہ اپنے آدمیوں کو ان سب چیزوں سے مقابلہ کرنے کی ٹریننگ دینا شروع کر دی لیکن اس کے مقابلے میں ویتنامی گوریلا بھی تیزی سے سیکھتے گئے اور اپنی ٹیکنیکس اپ ڈیٹ کرتے گئے یہاں تک کہ امریکیوں کے پاس یہ سرنگوں کو چوہے کہلانے والے آدمی ختم ہو گئے کیونکہ سو میں سے صرف دس بارہ ہی زندہ بچ کر واپس آتے تھے لیکن یہ زندہ بچ جانے والے آدمی بھی زندگی بھر کے لئے خوفناک نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے تھے اپریل انیس سو پچھتر کا آخری حملہ جو بہت کو آڈینیٹڈ تھا اور اس حملے نے امریکیوں اور ان کے ساؤت ہی تعدیوں کو پانی کے ٹینکوں سے اور جہاز کے سٹینڈ سے لٹا کر جانے پر مجبور کر دیا یہ عملہ انہی سرنگوں سے پلان ہوا تھا تو جب امریکہ سے چلا گیا اور ویتنام آزاد ہو گیا تو سائیگان شہر کے نیچے ان سرنگوں کا نام ہوچی من رکھ دیا گیا تو تب دنیا کو معلوم واقع ویتنام کی جنگ میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے سرنگیں دراصل ایک سو بیس کلومیٹر طویر سرنگوں کا ایک جہال تھا دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند دیئے گا پسند دیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیلے کا لازمی دبائیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی نوٹ ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے خوش رہی آباد رہیے اللہ حافظ